آپ نے دیکھا نہ صرف یہ کہ ہمارے لوگوں کو اغواہ برائے بیان کا سلسلہ جاری رہا جو کہ آج تک جاری و ساری ہے ہمارے لوگ کو اٹھایا گیا تشدد کیا گیا پارٹیاں تبدیل کرائی گئیں کنگز پارٹیاں بنوائی گئیں اور یہ سارا سلسلہ پورا سال جاری و ساری رہا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ طاقت پر ہوتی جا رہی ہے پہلے سے زیادہ ان بونس سیاستدانوں کے خلاف اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے تو انہوں نے پروپوزر اور نامنیشن فارم چھیننے شروع کر دیئے پروپوزر اینڈ سکینڈرز کو اٹھانا شروع کر دیا وہ ساری دنیا نے دکھایا میڈیا نے دکھایا الیکٹرونیک میڈیا نے دکھایا پرنٹ میڈیا نے دکھایا ڈجیٹل میڈیا نے دکھایا یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم گئے انہیں ہمیں لیبل پلئنگ فیلڈ کا حکم دیا لیکن الیکشن کمیشن کی آنکھیں اور کان بند ہیں انہوں نے ایک بھی ہمارے گریونس کو اٹریس نہیں کیا اور جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو منصف اعلیٰ نے یہ الگ بات ہے کہ رات کی تاریخی میں الیکشن کمیشن نے جو ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا اور اس کے تسلسل رکھتے ہوئے نائنصافی کی حد کر دی اور تاریخ کا تاریخ ترین فیصلہ دیا اور جس سے نہ صرف ہمارے سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا بلکہ ستر پرسنٹ آبادی ہمارے ملک کی جو ناخاندہ ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہیں ان کو وہ اپنی مرضی سے انتخاب کریں ان سے بھی ان کا حق چھین لیا لیکن جب سپریم کورٹ کو ہم نے بتایا کہ جناب یہ ہیں وہ ثبوت یہ یو ایس بی میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھوں گا ہم نے کہا پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا انہوں نے کہا میں میڈیا نہیں دیکھتا ہم نے کہا یہ ہیں ایفیڈیوٹس انہوں نے کہا میں ان کو بھی نہیں مانتا تو ہم نے احتجاجا اپنی وہ کانٹیمٹ پٹیشن واپس رہ لی اور آج جو سلسلہ جاری ہو ساری ہے پہلے دن سے لے کر آج تک جب سے میں نے کمپین شروع کیے تھانہ بنی گالا کیسے چھو تھا اشفاق پڑائچ اس نے میرے کچھ لوگ ایک بندے کو تھانے میں بند کیا کچھ لوگ کو ٹیلی فون کیا آپ شویب شاہین کی کمپین چھوڑ دیں اس کے خلاف کمپلیٹ فائل کی اور آجی نے اس کو تبدیل کر دیا لیکن تبدیل یہ کیا کہ جس کے کہنے پہ وہ لگا تھا اس کو اٹھا کر کے انہیں فارٹی سکچ میں لے گئے تاکہ ماں زیادہ دھاندلی کرا سکے بجائے سزا دینے کے دوسرا چاکشہزاد کے اشف چھوڑے کال میرے تین چار جو ووٹرز سپورٹرز صرف جھنڈا لے کے پٹی آئی کا جا رہے تھے ان کو عوارہ گردی میں بند کر دیا جو ابھی عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا کیا پٹی آئی کا جھنڈا لے کے چلنا یہ عوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے یہ نیا اصول میرے خالے پی پی سی میں لکھنا چاہیے اب آگے آتے ہیں یوسی چرا چرا میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے پرسون انہیں اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں کارنر میٹنگ کی اور پرسون بھی کی بہت بڑی اس پہ ہمارے اس آنریبل شخصیت کو جو ستر سال کے بزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں کل دن کو دو بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کرائی تھی ان کے گھروں میں چاپیں مارنے شروع کر دیئے اسی طرح آگئے آئیں تھانہ پھل گران کل انہوں نے ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو آنے جانے والوں کو حراسہ کیا اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی انیف آٹی سیمن کے ہمارے یوسی کے چیئرمند تھے پہلے اور اس نے مدرع کر لیا یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے اس نے کل پروگرام رکھا اپنے گھر میں رکھا رات کو چھے گاڑیاں پولیس کی اس کے گھر گز گئی اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے اتفاق کی بات ہے اور اس کے ساتھ سب یہ ہی نہیں تانہ بارہ کوکے ایسیچو لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ شعب شاہین کا ساتھ چھوڑ دیں میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں انسپیکٹر جنرلہ پولیس اسلام آباد سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو یہ ساری چیزیں جو کچھ نظر آ رہی ہیں اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے ہمیں فیلڈ دینے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں لیکن یہ الگ بات ہے جتنی یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اتنا زیادہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس کی تفصیل میں جائے بغیر اور وہ لوگ جو کبھی کسی زمانے میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیا میں اپنے ان سیاست دانوں سے اور اپنے ان دانوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا لوگوں کے نظریات آپ زور زبردستی جبر اور ڈنڈے کے زور پر تبدیل کر سکتے ہیں کیا یہ نفرت کا محول پیدا کر کے آپ لوگ کے دل جیت لیں گے کیا اس طریقے سے جو آج 90% پاپولارٹی ہے امرال خان اور پی ٹی آئی کی کیا اس کو آپ رکنے میں کامیاب ہو جائیں گے یقینا نہیں ہو سکیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے پوری نیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے پوری ڈیجنل میڈیا دیکھ رہی ہے اور اس سب کچھ کے باوجود آپ بابانگ دہل سب کے سامنے ننگے ہو کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں وہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں وہ ریاستی دہشتگردی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے مارشللہ کے زمانے میں بھی نہیں دیکھیں میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں آئی جی اسام آباد کو بھی ڈی سی کو بھی اور اس کے نیچے ہونے والے تمام ایسے چوز وہ تھانے دار جو اس وقت پبلک سرمنٹ ہیں وہ پبلک سرمنٹ کا مطلب ہے عوام کے نوکر ہیں وہ میری آپ کی تنخواہ سے تنخواہیں لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نوکر تو ہو سکتے ہیں وہ ہمارے محافظ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ ان کی کٹ پتلی نہیں بن سکتے ان بونے سیاستدانوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے میں وان کر رہا ہوں ان کو کہ وہ ہوش کے نہ خون لیں وہ اس طریقے سے بیہیو نہ کریں اور غیر آئینی حرکتیں نہ کریں اور اگر انہیں یہ سبسا جاری رکھا تو انشاءاللہ جو ہمیں احتساب ان کا قریب تر ہے آٹھ تاریخ کو جو عوامی انقلاب ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کا احتساب ہوگا ان بونے سیاستدانوں کو جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا وہ مزید نفرتیں اپنے خلاف پیدا کرنا بند کر دیں یہ اس وقت وقت ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سکھیں آئین کی بامالی کریں قانون کی بامالی کریں اور میں ایک دفعہ پھر میں سپریم کڑا پاکستان کا وکیل ہوں میں پی ٹی آئی کا ترجمان بھی ہوں میں عمران خان کا وکیل اور ترجمان بھی ہوں اور میں پاکستان بار کونسل کا ممبر اسرامباد ہائی کڑ بار کا صدر وائس چیئرمن فاؤنڈر وائس چیئرمن اسرامباد بار کونسل بھی رہا ہوں اور میں نے اس لاؤ کے ادارے کو تھرٹی فور یرز دیئے ہیں میں نے ہمیشہ رول آف لاؤ کی تحریک چلائی ہے میں آج چیف جسزہ پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں آپ نوٹس لیں جو ڈیشنل انکوئری کرائیں ہم آپ کو ثبوت دیں گے اور وہ ثبوت اگر آپ کافی سمجھیں گے تو آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں اگر پھر آپ نے بھی آنکھیں اور کان بند رکھنی ہے اس ظلم کے نظام کو قائم رکھنا ہے اور آپ نے اسی طرح ان ساولتکاروں کو چھٹی دینی ہے اور صرف ان لوگوں کو آپ نے دبانے کے لیے فیہ کو جو استعمال کر رہے ہیں جو تنقید کرتے ہیں تو پھر یہ نظام انصاف کا بدرما داغ کبھی نہیں دھل پائے گا یہ تاریخ کی بدترین دھاندلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری عالمی برادری دیکھ رہی ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی زیادتیاں اس کے نتیجے میں ہونے والی جس طرح کا الیکشن ہے اس کی کریڈیبلیٹی تو پہلے ہی آپ نے ختم کر دی ہے جو معاشی بدتری پھیلے گی جو معاشی تباہی کا طفان آئے گا جو بددلی پھیلے گی جو مایوسی ہوگی اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کا ذمہ دار سپریم کورٹ بھی ہوگی الیکشن کمیشن بھی ہوگا وہ ادارے بھی ہوں گے اور وہ سیاستدان جو بونے سیاستدان جو نہ صرف اپنے کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے اس وقت مہرے بنے ہوئے ہیں بلکہ اپنی کرپ اور نالائق اولاد کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی انجام کو زیادہ اچھا نہیں ہوگا اگر اس کو الیکشن کہیں گے تو پھر افسوس کی بات یہ ہے پھر آنکھ اور کان بند کر کے اگر الیکشن کمیشن کی طرح منصف آزم بھی اسی طرح اسی طرز عمل پہ ہوگا تو ان کو یہ بات بتا دوں اکتوبر میں آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی تاریخ میں آپ یاد رکھے جائیں گے یا سیاہ ترین جج کے طور پر یا اعلیٰ ترین جج کے طور پر وہ آپ کی پرفارمنس وہ آپ کا کردار وہ آپ کے فیصلے اس بات کا صرف گواہی دیں گے کیا چیف جسس آف پاکستان یا سپریم کورٹ ایک پارٹی ہے اگر وہ پارٹی نہیں ہے تو پروینشل الیکشن کمیشنر نے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے دیا ہے پروینشل الیکشن کمیشنر لاہور یعنی پنجاب نے وہ لکھ کے دیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کیا افیشل ڈاکومنٹس کو بھی آپ نہیں مانیں گے کیا آپ جو آج پورا لائیو ویڈیوز آپ لوگوں نے دکھائی ہیں یو ایس بی میں ہم لے کر آئے انہیں کبھی نہیں دیکھتا کیا وہ ایویڈنس کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے آپ جس ایویڈنس کو خود لائیو کوریج کرتے ہو آپ میڈیا الیکٹرونک میڈیا ڈجیٹل میڈیا ہم کہتے ہیں اس کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں دیکھتا ہم کہتے ہیں یہ اپلیکیشنز یہ افیڈیویٹس یہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا مجھے بتا دیں ایویڈنس ہم کہاں سے لائیں کوئی فرشتے تو ہم اتارنے سے رہے ہم کہتے ہیں آپ بنائیں جوڈیشن کمیشن آج بنائیں ہم آپ کو ساری ایویڈنس ایک جوڈیشن کمیشن کے پاس جو ایویڈنس ریکارڈ کرے وہاں جا کر دیتے ہیں آپ اس کی فائنڈنگز لے لیں بے شک ایک سیشن جج کو بنا دیں اگر آپ نے بڑے لیول پر نہیں بنانا لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری بات ہی نہیں سننی اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہمارے مخالف وکیل کے طور پر بیٹھ رہا ہے تو ہمارے پاس پھر کوئی ثبوت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی تھی تو انشاءاللہ فرنٹ فوٹ پہ کھڑے ہو کر یہ مرات یافتہ طبقہ جو ون پرسنٹ طبقہ ہے جو ہمارے وسائل ہڑپ کر جاتا ہے وہ پی جاتا ہے کھا جاتا ہے اور ہمارے غریب آدمی کو پانی نہیں ہے روٹی نہیں ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے یہ ہم تفریق ختم کریں گے وہ پیسہ نکال کے میں سب سے فرنٹ فوٹ پہ ہوں گا اس پہ انشاءاللہ جدوجہد کروں گا وہ پیسہ ان سے ریکور کریں گے اس کے بعد ان کو ہم لائیں گے عوام کی فلاہ و بیبود اور ان کی ریاست کے باقی جو لوگ ہیں اس پہ خرچ ہونا چاہیے یہ اشرافیہ جو پیسہ کھا رہا ہے لیکن کام یہی تک تو محدود توڑا ہے اشرافیہ صرف اٹھارہ بلین ڈالر تو مفتمرات لے ہی رہا ہے لیکن جو کرپشن کا پیسہ ادھر سے اوپر سے اٹھا کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ جس ملک کے لوگوں کا لیڈروں کا پیسہ باہر بزنس باہر بچے باہر مرنا جینا باہر علاج باہر اس کا اس ملک سے کیا کام ہے سوائے اس بات کے کہ آپ کو لوٹنے کے لیے آئیں گے اور دوسری بات جو ملک میں اپنے بچوں کو علاج نہیں کرا سکتا اپنا علاج نہیں کرا سکتا کہتے ہیں ہم تین دفعہ پرائم منسٹر رہے چھے چھے دفعہ وزیرعالہ رہے بچ جو ایک ہسپٹل نہیں بنا سکے جہاں اپنا علاج کرا سکیں تو ایسے لیڈروں کو لوگ نفرت نہیں کریں گے تو اور کیا ہوگا